موت آنے کی تین نشانیاں موت سے پہلے جب انسان کی موت قریب ہوتی ہے تو اس کو ایک خواب آتا ہے جس خواب کو لے کر اس بندے کو ہوشیار ہو جانا چاہیے اسباب کی دنیا میں جو موت آنے کی نشانیاں ہیں جس کو علماء کرام نے بتایا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اسباب کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو موت آنے کی تین اہم نشانیاں ہوا کرتی ہیں پہلی نشانی ہوتی ہے کہ ناک کا ٹھڑا ہو جانا چاہے وہ اندر سے ہو یا وہ ظاہری طور پر بھی ناک ٹیڑی سی نظر آنے لگے اور یہ نہیں کہ وہ بچپن سے ہمیشہ سے ایسا ہو کیونکہ بعض لوگوں کو بچپن سے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی تھوڑی سے ناک ٹیڑی سی ہوتی ہے لیکن اگر یہ بعد میں بڑھاپے کی حالت میں بڑھاپے کی وجہ سے جو ایسا ہوتا ہے تو یہ علماء نے بتایا ہے کہ یہ ایک نشانی ہے دوسری نشانی علماء نے بتائی ہے کہ جب دانت گرنے لگیں اور دانت کمزور ہو جائیں اور دانت گرنے کی کگار پر آ جائیں گرنا شروع ہو جائیں تو یہ بھی موت کا ایک میسیج ہوا کرتی ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ بالوں کا کمزور ہو جانا یہ تین ایسی نشانیاں ہیں کہ جو اسباب کی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں ویسے تو اللہ تعالیٰ جب جتنی موت جز بندے گلک دی ہے اس کو اتنی موت اسی وقت آ کر رہے گی نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے موت نہ ایک لمحہ لیٹ ہو سکتی ہے اچھا کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان لوگ اور بچے ایکسیڈنٹ میں ایک دم ختم ہو گئے ان کے بال بھی صحیح ہوتے ہیں ان کی ناک بھی صحیح ہوتی ہے ان کے دانت بھی صحیح ہوتے ہیں نہ جانے کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کب کس کو کیسے موت دینا ہے لیکن میں اسباب کی دنیا کی بات کر رہا ہوں جو علماء نے بتایا ہے کیونکہ پھر بہت جلدی انگوشنمائی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بہت بڑے بڑے علماء کرام نے اس بات کو تحریر فرمایا ہے تو یہ اسباب کی دنیا میں اگر آپ بات کریں گے اور اسباب کا منکر جاہل ہوا کرتا ہے بھئی دنیا کے اندر جو اسباب ہیں ان کو بھی انسان کو اپنانا چاہیے ان کو بھی سمجھنا چاہیے تو جب انسان کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ انسان کے دانچ بھی ہلنے لگے بال بھی گرنے لگے ناک بھی ٹیڑی ہو گئی تو یہ اکثر بڑھاپے کی حالت میں ہوتا ہے اور جب یہ اس کنگار پہ بندہ ہوتا ہے تو اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس لیے اس بندے کو جب یہ بات محسوس ہونے لگے جب کوئی بندہ عمر رسیدہ بزرگ لوگ بوڑھے لوگ جب اس کنگار پہ آ جائیں تو ہم کو چاہیے ہم ان کو سمجھائیں یا ان کو خود اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے بہت تھوڑی سی زندگی دے کر بھیجائے اور اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ہم سے چاہتا ہے کہ اچھی زندگی بسر کریں اور تو انسان کو ایسے شخص کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ وہ فوراں ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں اچھا کچھ لوگوں کا یہ خیال لیتا ہے کہ ایک خواب آتا ہے مرنے سے پہلے اور وہ انسان پھر اس کے بعد اس خواب کے بعد مر جاتا ہے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے خواب کا جو تعلق ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مردے خواب میں نظر آتے ہیں اور کچھ مردے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بندے کو بلار ہوتے ہیں خواب دیکھنے والے سے کہتے ہیں کہ بھئی تم ہمارے پاس آجاؤ یا وہ کچھ اور ہس رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو خواب ہوتی ہے خواب کی تین قسمیں ہیں پہلی خواب جو ہوتی ہے فرشتے کی جانب سے ہوتی ہے جو نیک بندے کو دیکھتی ہے دوسری خواب جو ہوتی ہے وہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے تیسری خواب جو ہوتی ہے وہ خود ذہن کے خیال ہوا کرتے ہیں تو خواب تو بھئی خواب ہے نا خواب کے بعد میں آپ کیا کہتے ہیں اگر میں آپ کے پاس آؤں اور میں آپ سے کہوں کہ میں رات و رات میں ودیش گیا اور میں فلا جگہ گیا میں وہاں گیا یورپ گیا اور ساؤت افریقہ گیا مصر گیا کاناڈا گیا وہاں سے واپس آ گیا تو آپ کیا کہو گے یہ کہو گے کہ نا کہ یہ تمہاری خواب اگر میں کہوں میں فلا فلا جگہ جاؤں گا اور دو منٹ میں آ جاؤں گا تو آپ یہی کہیں کہ نا یہ خواب دیکھنا بند کرو میں بھی کہوں کہ میں ایک منٹ میں پچاس کروڑ میں نے کما لی ہے تو آپ یہی کہو گے نا یہ سپنا ہے خواب ہے یہ خواب دیکھنا بند کر دو تو خواب انسان کہتا ہی اس کو ہے جو کہ سچی نہ ہو ہاں نیک بندوں کے خواب جو ہوتی ہیں وہ سچے ہوا کرتے ہیں اچھے لوگوں کے خواب فرشتے کی جانب سے جو ہوتا ہے خواب وہ سچا ہوا کرتا ہے تو خواب کو لے کر پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے لیکن یہ جو تین نشانیاں علماء نے بتائی ہیں انسان اس کنگار پہ آ جائے تو اس کو فوراں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے بہرحال توبہ تو انسان کو ہر وقت کرنا چاہیے کیونکہ انسان کی موت کا وقت متعین ہے پتہ نہیں کہ اس انسان کی موت کس وقت آئے یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ بڑھاپے کے حالت میں ہی انسان کی موت آئے نہ جانے کتنے بچے انتقال کر جاتے ہیں پیدا ہوتے ہی لوگ مر جاتے ہیں جوانی کے حالت میں مر جاتے ہیں تو اس لئے ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی شکوہ گلا کیے بغیر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو فوراں معاف فرما دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے سکتر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ منتمام لوگوں کو توبہ کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب خوب عبادت کرنے کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ